ابھی وہ جہلم والی سرکار کا میں تذکرہ کرتا نہیں لیکن غلط ہے نا ایک کلپ بہت سامنے آ رہا ہے میرے نا اس میں ایک لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے جہلم والی سرکار کے آپ دیکھ رہے ہیں گے ٹک ٹاک پہ نا آج کل وہ لڑکی جہلم والی سرکار کی قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم اس کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں اور خود قرآن غلط یہ غلط یہ غلط اتنی غلطیاں اس نے نکالی ہیں تو اب جہلم والی سرکار یہ تو کرنی سکتی کہ اس کے خلاف ایسے ریاکشن ریکارڈ کروائیں جیسے کراچی کے مفتی کے خلاف کیونکہ بھارہ لیکنہ ہماری سوسائیٹی میں عورت کا ایک احترام ہے ہونا بھی چاہیے یا صاحب السیجن میزا صاحب یا صاحب السیجن نہیں ہے یا صاحبہ یہ سیجنی ہے دعوی اتنے اتنے بڑے اور غد کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آ رہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ وَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتْبَعُوهُ 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 پاوزو قاتل انہوں نے وہ کلپ کاٹے ہیں جس میں میں نے کہا کہ امام کعبہ سے بھی قرآن میں غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے کہیں میرا سلیپ آف ٹانگ ہوا ہے وہ انہوں نے اس میں ڈال کے کہتے ہیں دیکھو یہ امام کعبہ کو چیلنج کر رہا تھا اور خود کیا کر رہا ہے یہ بات تو ایسے ہوئی نہیں تھی وہ ویڈیوز میری پہلے انہوں نے کاٹی تھی اس کی جواب میں میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو کیا آپ کہو گے ان کو چھوڑ دے سنبی دوز میں مجود ہے نبی الاسلام قرآن بھول گئے تھے جن میں قرآن نازل ہوا تو بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے تم نے لکمہ کیوں نہیں دیا تم نے لکمہ دینا تھا تاکہ میں وہ آیات جو سکپ کر گیا تھا میں اس کو بیان کروں بشری تقاضے کے تحت سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے ہاں مگر جب اللہ چاہے گا تربیت کے لیے یا کسی بھی اور ریزن سے لیکن ایک بشری معاملہ سجدہ صاحب آپ نے کیا بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کبھی زور کی پانچ رکھتے پڑھا دی ہیں تو کبھی دو پڑھا دی اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ نماز کم ہوگی یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں تو یہ آپ مزاق تو نہیں کر رہے تھے یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں بھول گئے ہوں اور علم غیب تو پھر ویسی ختم ہو گیا ہاں علم غیب والا معاملہ ہوتا علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ بتاتا ہے تو پھر باقی صاحب نے کہا نیسی اللہ آپ نے دو پڑھائی ہیں پھر آپ نے دو مزید ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا ہماری ویڈیوز میں اس طرح کے اب بیان القرآن ایک سو آٹھ گھنٹے میں ڈاکٹر سرار صاحب نے ریکارڈ کروا ہے اور یہ آل موسٹ کوئی پچیس سے تیس سال تک پہلے وہ دورہ قرآن کراتے رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کراس ریفرنسز کسی حافظ کسی کاری کو اس طرح فلوئنٹلی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا تو ڈاکٹر سرار صاحب کو ازبر تھے اس کے باوجود سکسٹی سیون ایئرز کی ایج میں جب انہوں نے بیان القرآن نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ کروایا ایک سو آٹھ گھنٹے میں روزانہ چار چار گھنٹے بیٹھ کے رمضان کے اندر اس میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے درجنوں جگہ پہ انہوں نے زیر زبر کی غلطی کیے اور میں نے کئی بار نوٹ کیے اب میں اگر یہ کروں کہ میں وہ ساری جمع کروں اور میں کہوں ڈاکٹر سرارہ کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا کتنی سخزیاتی والی بات ہے اور میں نے ان کو کہا تھا میری تو آج سے دس بارہ سال پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نماز پڑھاتے ہوئے مختلف اوقات میں قرآن کی یہ جتنے لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کوئی ایک بندہ اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بتائے ان میں سے کوئی ہے اگر پھر بائی گھا لو اور ڈیڈے وڈے وڈے نہیں تو اڈے تک کہ عثمانی صاحب مجھول عربی پڑھتے ہیں کیونکہ علماء کو مجھول عربی اور قرآن معروف عربی میں اس لیے دیکھیں قاری کسی عالم کو نہیں مانتے کہتے ہیں عالموں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا کیونکہ انہوں نے اے بیتے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کبھی ان کو عربی پڑھتے ہوئے دیکھیں یہ مولانا تارجمی صاحب تو ایک یونیک پرسنیلٹی ہے نا کہ ان کا ایک شغف ہے عربی کے ساتھ اثر بائیس عام علماء آپ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جب ان کو قرآن سید جواد نکوی صاحب کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیں مجھول قرآن کے الفاظ پڑھ رہوں گے ڈاکٹر زاکر نایک تو مجھول پلس زبرزیر تک کی غلطی کرتے ہیں تو میں کہوں سے قرآن نہیں آتا ہاں اس کا بیٹا جو ہے اس کی اقناعات بہت اچھی ہے کیونکہ وہ محمد بن سعود یونیورسٹی سے پڑھا اس نے بقاعدہ علم حاصل کیا احمد دیداد صاحب پوری دنیا میں جنہوں نے کرسچینٹی کو للکار ہے قرآن میں ان کے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں لحن جلی ہوتا ہے یہ عین اور علف کا فرق سین سود سا کا فرق بود اس کا ایک مخرج ہے تو ہم مزاق اڑانا شروع کر دیں گے اس طرح سے کہ ناظرہ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے یہ علماء نے کے لئے بنائے ہیں ناظرہ قرآن اور وہ علماء جن کی اپنی پرونسیشن دروس نہیں ہے لائے حفظ صحیح صاحب کو کہیں کرات کریں ساجد میر صاحب کرات کریں ساجد نکوی صاحب کرات کریں مفتی منیب صاحب کریں اور تکی عثمانی صاحب ان کی مرضی کی صورت ہوگی مجھے بتائیں مینہ یہ ریکارڈنگ کر کے سارے ادھر آپ پہنچیں اور کہیں کہ فلان صورت نکال اور ڈریکٹ شروع کر میں آفز تو نہیں ہونا میں بھی اسی وقت فلبدی ریکارڈ کرواؤں گا اور فیصلہ وہاں مناس کی دالت میرے بارے میں دو گلے پھڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا یہ آپ نے کلپ دیکھے ٹویٹر پر کلپ بھی ایک کناہ کے لگایا ہاں جی میں یہی چاہ رہا ہوں جی جی میں بات ختم کر رہا ہوں جی جی سرکار یہ قرآن ہے آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھ رہے پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا آپ رینڈم لی کوئی سما کھول دیں کوئی پانچ چھ سوے آگے پیچھے کریں گے یہ نا کہیں وہ پہلے ہی نشان لگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اسے میں یہی چاہتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی انڈ ریزلٹ میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں میں اسے اپنے حق پر ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا اس کی بڑا یہ ہے میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے میں عربی بھی پڑھوں گا ترجمہ بھی کروں گا لیکن میرے ترجمہ کو انہوں نے نہیں ماننا اس کی بڑا یہ ہے کہ بریلوی دوبندیوں کے ترجمہ کو نہیں مانتے دوبندی اہل ادیس کے ترجمہ کو نہیں مانتے اہل ادیس شیعہ کے ترجمہ کو نہیں مانتے تو مجھے دا آپ سمجھیں کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا یہ آپس میں دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے اچھا کوئی بتائیں میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حال کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتائیں یار یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہیں وہ کہہ دیں کہ سورہ کاف ہے یہ تو جمعہ کا وزیف ہے یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو کوئی اور صفحہ نکالو یار کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے سورت نکالو یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسی میرے بتے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وزائف میں آتی ہو یہ کونسی صورت ہے صورت حضاب نے کر لی ہے نہیں لیکن صورت حضاب معروف ہے لیکن یہ وزائف میں نہیں آتی میں اپنے لئے کہہ رہا تھا آپ کے لئے نہیں یعنی میں صورت القاف کہیں گے وہ کہیں گے صورت القاف تو جمعہ کا وزیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو زمان میں چڑھ گی ہوگی اب صورت العذاب وہ صورت ہے جو کسی وزیفہ میں نہیں آتی اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعہ دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یہ اس طرح نہیں ہے آپ رینڈم لی اس کا کوئی صفحہ کھولیں میں وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں سے رکو سے شروع کرتے ہیں کون سے رکو سے یا ایوہ الذین آمر اذکرون عمداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمة الله اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ گزوِ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلیکلی وہ سمجھ بھی آ جائے تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں وہا بلکل نہیں آپ کئی سے پڑھیں میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنگ لے جائیں یہ انہوں نے ایک کروڑ کی بات کی ہے ایک کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے ایک لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا وایا ہے تکی عثمانی صاحب مفتی منیب صاحب ساجد میر صاحب تینوں بڑے فرقوں کے منلام ان میں سے کوئی بد نہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے عربی لنگویسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے یہ مجھول پڑھتے ہیں قرآن کے ماسٹر تھے مجھول پڑھتے تھے میں نے قرآن سیکھی یہ پتہ ہے آپ کی طریح بدائش کس سن کی ہے میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا میری دھاڑی بھی نکلی تھی میں نے قرآن سیکھی پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل دیکھے اس طرح کے کلپ میں آپ کو امام کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے غلطی ہونا اور چیز ہے قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑھی جائے زیر زبر پڑھی جائے یہ غلطی ہو جائے اٹک بھی جاتا ہے کیوں نہیں اٹکتا نبیل اسلام تو اب ادود میں آئے کے آیت ہی بھول گئے تھے صاحبی نے بعد میں کہا اوہ یار پھر بعد ہوئی ہے نا غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اٹک نہ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیانو قرآن تیس سال تک ریکارڈ کر رہا ہے آخری درمہ پڑھا اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے یہ غلطی ہو سکتی ہے غلطی پتا کس کو کہتے ہیں کہ آپ میں نے زبر کو زیر پڑھا آپ نے میری اسلاح کی پھر میں نے غلط پڑھ دیا پھر اسلاح کی پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا یہ زبر زیر کی غلطیاں میں تو چیلنج کر رہا ہوں جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہیں انہوں نے عربی پڑھیں گے مجھول اب غامدی صاحب ہے عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے شاعری ہے لیکن عربی مجھول پڑھتے ہیں وہ قرآن لیے عربی پڑھیں گی سکتے ہیں وہ پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے وہ عیمیتے کر کے پڑھیں گے وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے عین ان سے نکل ہی نہیں سکیں گی ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے ہیں عربی کاریوں کے نزدیک وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہیں اور اسے لحنے جلی کہا جاتا ہے یہ جو اٹک اٹکے ہوتا ہے یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئے اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں یہ ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے ڈاکٹر سرار صاحب نے بیرو قرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا ہے پورا عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں اس میں بھی انہوں نے زبرزیر کی کہ یہ جگہ غلطی کیا ہے لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کٹ کے مارو ایک جائل آدمی سے تمہارا بازتہ پڑا ہے لیکن وہ جائل اگر جائل ہے تو تمہارے مرے وزور وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گال واد گئی ہے ہاں گال گئی ہے واد